بی آئی اے کا تیارہ لاہور سے کراچی جا رہا تھا لیکن کراچی ائرپورٹ سے پہلے ہی گر کر تباہ ہو گیا آج ہم اس بارے میں قانونی رہنمائی چانیں گے تو اس کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے اور یہ قانونی مشورے کا متبادل نہیں ہے اس ویڈیو کے مدرجات ایک سوال کا عام جواب ہے اور ہم آپ کو ہماری ویڈیو سائٹ موبائل ایو ویڈ سائپ یا فون کے ذریعے اپنا سوال پوچھنے کی تجوید کرتے ہیں اسلام علیکم نوڈی فور جسٹس ڈوٹ بی کے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد علی لیگل آئی کے اپیسورٹ 3 میں خوش حامدید لیگل آئی کے تمام اپیسورٹ کو آپ سب کی جانب سے بہت سرہا جا رہا ہے بہت پسند کیا جا رہا ہے جس کے ہم بہت مشکور ہیں لیگل آئی کے نئے اپیسورٹ آنے میں کچھ دیری ہو جاتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد آپ تک تمام حقائق کو پوری طرح سے پہنچانا ہے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ عید سے کچھ دن پہلے ایک تیارہ جو کہ لاہور سے جا رہا تھا کراچی جس کے اندر 99 افراد تھے سو کے قریب افراد شامل تھے عید کی خوشیاں منانے کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ لیکن وہ کراچی کے ائرپورٹ پر لینڈ نہ کر سکے اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں نہ منا سکے فلائٹ پی کے ائر 303 لاہور سے کراچی جا رہی تھی لیکن کراچی ائرپورٹ سے کچھ دوری پہلے جناہ رپورٹ سے کچھ دیر پہلے جناہ گارڈن میں گر کر تپاہ ہو گیا اس کی وجہ یہ بنی کہ جہاز کے دونوں انجنز فیر ہو جگے تھے جہاز کا ٹائر نہیں کھل رہا تھا جس کے باعث 99 افراد 100 کے قریب افراد جانبھاک ہو گئے اور اس کے اندر 8 افراد جو کہ پی اے کے عملے کے افراد بھی اس میں شامل تھے ہم اس حادثے میں جانبھاک ہونے والے تمام افراد کے لواہکین کے ساتھ دکھ میں شریک ہے اس پلین کے پائلٹ تھے سجاد گل اور فرسٹ آفیسر تھے اسمان آزم پلین حادثے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پلین جب اتر رہا تھا تو اس کے دونوں انجنز بند ہو گئے تھے اور کچھ تحقیقات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی پرندہ ٹکرا گیا تھا اور کچھ تحقیقات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پائلٹ کی غفلت کی وجہ سے یہ پلین کریش ہوا کہ پائلٹ نے انسٹرکشنز نہیں مانی تھی اس حادثے کو پائلٹ کی غفلت کہیں یا کوئی ٹکنیکی خرابی کہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ افراد اور پائلٹ اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن اس حادثے نے بہت سے سوالات اٹھا دیئے ہیں کہ جن جن افراد کے اس حادثے سے گھر تباہ ہوئے کہ جن گھروں کے اوپر یہ جہاز گرا تھا یا ان افراد کے گھروں کی بھرپائی کی جائے گی جو ان کا نقصان ہوئے اس نقصان کی بھرپائی کی جائے گی جو پی اے کے ملازمین تھے جو آٹھ افراد پی اے کے اس کے اندر شامل تھے وہ جان بھاک ہوگے کیا ان کے اہل خانہ کو کمپنسیشن مل سکتا ہے کیا اس حادثے کی انویسٹیگیشن میں کوئی ٹائم لیمٹ ہے سیول ایویشن اتھورٹی کا اس حادثے میں کتنا کردار ہے انویسٹیگیشن کرنا کس محکمے کی ذمہ داری ہے کیا جہاز پرواز کرنے سے پہلے چیک نہیں کیا جاتا کیا پائلٹ اس جہاز کی پرواز کے قابل تھا کیا پی اے کے انجینئرز کو اس جہاز کا انجن خراب ہونے کی اطلاع پہلے سے تھی اس واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے کیا پاکستان میں اس طرح کی لاپروہی پر کسی قسم کا قانون موجود ہے ان تمام ساورات کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے شہباز علی خان صاحب سے جو کیڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جی سر ہماری ان تمام سوالات پر اپنی قانونی تحنمائی فرمائیے گا نہیں سب سے پہلے تو وہ تمام لوگ جن کا اس میں نقصان ہوا ہے جانی مالی کیا ان لوگوں کو میڈیا پہ شہید کہہ دینا پی آئی اے اور سیبلیویشن کی جانب سے ان کو شہید قرار دینا کیا اس چیز سے بڑی ذمہ ہو جاتا ہے پی آئی اے اور سیبلیویشن کہ دی وہ تو شہید تھے اللہ تعالی نے ان کی قسمت میں لکھا تھا اگر ہی انہوں نے بس اس طرح حادثے میں ان کی جان جانی ہے تو وہ چلے گئے اس طریقے سے سارا ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے پی آئی اے کی یہ بہت نائنصافی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانے گوائی اس حادثے میں جن کی پراپرٹیز کے نقصان ہوئے وہ ائرکرافٹ جو کہ سرکار کا تھا ٹھیک ہے وہ ادارہ جو سب سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے جس کی غفلت تھی یہ اور وہ سٹاف جو اس ادارے پر بھروسہ کر کے وہاں ڈیوٹی کر رہا تھا اس ائرکرافٹ میں ان سب کے ساتھ نائنصافی ہے صرف شہید کا ٹیک لگا کے تو جناب اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جانا جب بھی کوئی ائرکرافٹ جو ہے ہوا میں جانے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق ہوتی ہے بقاعدہ سیول ایوییشن کا وہ ادارہ ہے جس میں انجینئر سے لے کر چھوٹے ان کے جو قاسد تک ہیں وہ تک ایک ہائی سیلری لینے والے لوگ ہیں ہائیس پیڈ سیلریڈ لوگ ہیں یہ اب ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جہاوہ میں جانے سے پہلے ائرکرافٹ کو انہوں نے مکمل طور پر چیک کرنا ہے اب جناب لینڈنگ گئر نہیں کھلا یا سیریسلی لینڈنگ گئر نہیں کھلا لینڈنگ گئر کوئی اتنی معمولی سی کوئی چھوٹا سا بولٹ ہے جو چیک نہیں کیا کسی نے ایک موسٹ امپورٹر چیز ہے جہاز نے اس کے اوپر لینڈ کرنا ہے وہ چیک نہیں ہوا چلیں ہو سکتا ہے چیک ہوا مکینیکل چیز ہے آ گیا پھر ہم نے میڈیا پہ دیکھا وہ نیوز چلی ہے کہ جی پائلٹ کی غفلت تھی پائلٹ تو خود بچارہ چلا گیا وہ کیوں غفلت کرے گا ایک پائلٹ جو ایکسپیڈینس ہے موسٹ ایکسپیڈینس آپ کا پائلٹ تھا وہ اس کی اتنی بڑی غفلت کہ اس نے اپنی جان بھی اس میں گوا دی اور ساتھ اس کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے ان سب کی اب دیکھیں جن لوگوں نے جانا تھا وہ جا چکے ہیں جن کی پراپرٹیز دبا ہونی تھی وہ ہو گئیں معاملہ میڈیا پہ دو تین دن بہت اچھلا ہے اس کے بعد پھر ایک دم سے بیٹھ گیا اب ان لوگوں کے لیے کیا ریمیڈیز رہ گئیں جو لوگ جن لوگوں کا اس میں نقصان ہوا جانی اور مالی اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس میں سوار تھے انہوں نے آپ کو ٹکٹس کے پیسے دیئے بہت مہنگے ٹکٹس خریدے انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کے اوپر بھروسہ کیا آپ کے ساتھ سفر کیا اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں کی بارڈیز تک نہیں ملی ہیں کسی کی اب ان کی فیملیز جن کے میں شاید ایسے لوگ تھے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن میں جن میں کمانے والے ہی وہ تھے اپنی پوری فیملی کا خرشہ اڑھانے وہ لوگ تھے ان کے لیے کیا ریمیڈی ہے ان کو سارے زندگی کون دے گا پیسے ان کے خلاف اس میں آپ جاتے ہیں پی آئیے کے خلاف سیوالیویشن کے خلاف ایون آپ سٹیٹ کو پارٹی بناتے ہیں اپنے کیسز کرتے ہیں آپ ان میں آپ ان سے کمپنسیشن لیتے ہیں یہ کمپنسیشن کون کون کلیم کر سکتا ہے یہ وہ تمام لوگ کر سکتے ہیں جو اس میں کسی نہ کسی قسم سے نقصان ہوا ہے اب جن کا جانے نقصان ہوا ہے جن کا کمانے والا کوئی گیا اب یہ پی آئیے اور سیوالیویشن یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ سارے زندگی اس کی فیملی کو پے کریں گے یہ جو سٹاف تھا جو ڈیوٹی کرتا تھا ان کے لیے زائر سی بات ہے پینشن کے پروگرامز ہوتے ہیں اور بہت ہوتا ہے جیسے کہ یہ سیمی گاربن نظار ہے اور اس طرح اس میں سرکار بھی انوالو ہے اور جو پرائیویٹ اس میں شیئرولڈرز ہیں پی آئیے کے سیوالیویشن کے وہ سب بھی ذمہ دار ہیں سٹاف کے لیے بھی کمپنسیشن ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں جن کے گھروں کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان کے ساتھ ساتھ ڈیمیجز مزید کلیم کر سکتے ہیں پھر جن لوگوں کا جانے نقصان ہوا ہے ظاہر سی بات ہے وہ تو کلیمٹس آٹومیٹیکلی ہیں ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کلیم کرنے کی یہ تو ذمہ داری سیوالیویشن کی ہے لیکن جسٹ ان کیس اگر وہ نہیں کرتے سیوالیویشن ہو گئے پی آئی ہو گیا یا سٹیٹ ہو گیا وہ دو دن معاملہ اچھلنے کے بعد ڈیڈ ہو گیا اب وہ ان کے کسی قسم کی کمپنسیشن نہیں بے کرتے تو وہ بیشک کوٹس میں جا سکتے ہیں یہ صرف ڈپارٹمنٹل ایشو نہیں ہے کہ آپ پی آئی کے خلاف جا کے وہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں ان کے آفیسز میں ایسا نہیں ہے آپ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں عدالتیں آپ کو آپ کا انصاف لے کے دیں گی پی آئی اے سے سیوالیویشن سے ایون سرکار سے بہت بہت شکریہ شہباز علی خان صاحب اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی آپ کے تمام سوالات کے چوابات مل چکی ہوں گے اور یہ تھا لیگل آئی کا اپیسوڈ 3 لیگل آئی کے نیکسٹ اپیسوڈ بھی بہت جلد آئے گا جس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس کو کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کسی قسم کے قانونی مسئلہ میں شکار ہیں مبتلا ہیں تو 24justice.pk آپ کے لیے ہی ہے آپ نے صرف ایک فون کول کرنی ہے یہ آپ 24justice.pk سے ویڈس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے 24justice.pk کی ویب سائٹ پر ویزٹ کریں اور 24justice.pk کی ایپ گوگل پلے سٹوٹ سے اور آئی سٹوٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں اس کے ساتھ ہمارا یوٹیب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بوک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی فولو کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو آسانی بروقت مل سکیں اپنے محضبان محمد علی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کیجئے مزید کسی بھی سوال کے لیے کومنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے